اکرام اور کفرہ بات یاد رکھیں اب جادو کا علاج کیسے کریں گے تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے خوران حدیث سے کرنا ہے نہیں نہیں وہ تو بہت ملہ ہے حافظ صاحب ہے علم صاحب ہے مفتی صاحب ہے علامہ صاحب ہے باباوں کے بابا بابا سکوائر بابا تھرائیس بابا فور ٹائنگ بابا ریس ٹو ٹین بہت بڑے بابا ہے خوران حدیث کا ایسا مطالعہ ایک ٹانگ پہ ایک خوران بڑھتے دوسری ٹانگ پہ دوسرا خوران بڑھتے خوران حدیث کہلا تو کچھ ہڑتا نہیں ان کے موہ سے وہ کیسے غلط ہو سکتے اور ان کے آس تو سو سو موکل ہیں ہزار موکل ہیں میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مغبری بہت اہم تھی منافقوں نے معلوم کرنا تھا ان کی خسکساڑ ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کہ میں جاؤ جنوں جاؤ پتا کر کے لاؤ میرے سے مومن جن رہا سم بنا میرے موکل ہیں یہ دس پندرہ مومن جن آپ کے لئے کیا نہ ہوں مگن اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا تو یہ موکل رکھنا کس کی سننا تھے مجھے بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو بانتے جھاڑ سے کرنا ہمارے لئے درست نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تابع تابعین صالف صالوین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے آپ انٹریفیر کریں ان کے ورلڈ کے اندر ان کے دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اور آپ کو وہ گھماتا ہے تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں ہے جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں ہے کس سے علاج کرو ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابندو قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو نہ آپ کو کوئی تعویز دیتا ہو نہ کوئی گنڈا دیتا ہو نہ پرانے استعمال کی اور پسینے کی کپڑے مانگاتا ہو نہ گنڈی چندی اور گنڈی چیزیں آپ کی مانگاتا ہو نہ کسی کی گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں مانگاتا ہو آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے آپ کو لکھ لکھ fycia تعویز گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور تھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا یہ سب جادوگروں کی علامت ہے یہ سب جادوگروں کی علامت ہے سمجھ رہے آپ بات کو نہیں یہ پرانی چندی لائے تو سب جادوگری کی علامت ہے demais کا نام پوچھتا ہوں کیا ضرور تھے ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچھانے جاتے ہیں اور آخرت نے باپ کے نام سے پہچھانے جاتے ہیں کیوں 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 ماں کا اس لئے کہ وہ رسلنے نہیں لنا چاہتا ہے نا جادوگری اُلڑ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی اس لئے ماں کا نام پوچھتا ہے سمجھ رہے آپ تو یہ سب جادوگری کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا ہے قرآن حدیث سے اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے نہ آپ کے ماں کے نام سے نہ آپ کے کپڑے سے نہ آپ کی چندی سے نہ آپ کی کسی پیسے سے نہ روپیہ سے وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق پڑھ کر اس کو دم کر کے اور باتیں جو ثابت ہیں اور کچھ باتیں جو تجزیہ سے تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیرمنٹ سے اس کو پتا چلی ہے اس لئے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کو تو مکمل علاج ہے لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیرمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوں گا اللہ نے قرآن فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رحمت ہے تو من القرآنی کا لفظ ہے پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لئے نفاق کے لئے کفر کے لئے شرک کے لئے حسد کے لئے علاج ہے لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فیزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے من من اس میں سے پورا تو ہی لیکن اس میں سے تو وہ تو ہی اس کا ایکسپیرمنٹ تجزیہ تو بہت سارے علماء تجزیہ سے نکالتے ہیں یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے جن پر یہ اثر ہوتا ہے جادو توڑ جاتا ہے فلاں ہوتا ہے تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ایسا تجزیہ ایکسپیرمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں علاج کے لئے کونسی دعائیں پڑھنا ہے کس بات وہ کتنی بار دھورانا ہے اور کیا کرنا ہے چونکہ یہ بات پہلے سے ہم نے تیئے کی تھی کیسے ہمیں لیکچر میں نہیں بولوں گا آپ کو چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوں گا انشاءاللجہ جب ڈی ویڈی تیار ہوں گے نیٹ پہ جائیں گا ایک ایک آیت اور ایک ایک دعا آپ کو ڈسپلے میں آتی جائیں گی اور وہ سرکتی جائیں گے آپ دیکھیں اس عنوان سے متعلق آپ کونسی کتابوں کا متعلق کریں تاکہ آپ کو کچھ باتیں بتا چلیں ساری کتابوں کا نام اور اس کی تصویریں آپ کو انشاءاللجہ جب ڈی ویڈی یا نیٹ کے ذریعے یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گا اور انشاءاللجہ جس ایکسپیکٹڈ ہے رمضان سے ایک دن پہلے اپلوڈ ہو جائیں گا کمنگ تھرزڈے یا اس کے بعد کا تھرزڈے رمضان سے پہلے امید ہے کہ اس کو ہم فوراں کر دیں گے اپلوڈ جل سے جل جتنے جلی ٹریک پہ ہو سکتا لگا کر تو بہرحال آپ کو ڈسپلے میں آ جائیں گی دعائیں کیا کیا پڑھنا ہے کتنے بار کس طریقے سے چونکہ اگر میں بیان کروں گا پھر آپ بھول جائیں گے تو اس میں انشاءاللجہ دعائیں ڈسپلے میں ہوں گی آپ روک روک کر دعائوں کو لکھ لے سکتے ہیں سناپ شاٹس لے لے سکتے ہیں یا اس کو آپ خود ریپیٹ کر سکتے ہیں تو ہم چاہیں گے تاکہ وہ بلکل ڈیٹیل میں دعائیں جائیں آپ آرام سے دیکھیں ترطیب ترقیب پڑھنے کا طریقہ اور تجزیہ ایکسپریمنٹ جو لوگوں نے کیا اور ان کو کیسے فائدے ہوئے انشاءاللہ جیس وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے ذریعے بتا جائیں گی تاکہ لیکچر بھی تھوڑا میرا کم ہو جائیں گا اور وہ زیادہ آسان ہے چونکہ میں دعا کتنے بھی پڑھوں گا آپ بھول جائیں گے یاد نہیں ہوتی اتنے جلدی عربی ہماری زبان تو ہے نہیں کہ ہم یاد کر لے دو منٹ میں تو لہٰذا آپ اس کے اندر اس میں دیکھیں گے اس کی ترقیب اس کا طریقہ کار وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ جب ڈی وی ڈی کی شکل میں آئیں گا اس میں دیکھ کر آپ کو بتایا جائیں گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر رو ختم کرتا ہوں سال جاب کے سیشن میں جو باتیں بج گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں وہ یہ ہے ایک سنہرہ اصول ایک گولڈن رول اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن خوران حدیث سے تو بہت علاج کرائے لیکن اثر اس نظر نہیں آتا سب کچھ کر لی اب خوران حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا کی یہ ہے اب کیا ہوتا دیکھیں بہت علاج کرائے کچھ نہیں ہو خوران حدیث سے میرے بھائی خوران حدیث سے علاج کرائے لیتے سب ہو گیا دنیا گھوم لیے تعویز گنڈے کر لیے سال کو سال جب تک حاضر نہیں دی درگا پہ پھر چپک جاتا آکے جب تک بالی نہیں پینے تو نکلتا نہیں چپک جاتا پھر آکر یہ ہوتا ہے اگر کوئی چرچ میں اور مندر میں اور درگہ پہ اگر کوئی جن اور جادو کا علاج ہوتا ہے تو میں کہتا ہاں ہوتا ہے پرمنٹ نہیں ہے کرانا کفر ہے اور repetitive ہوتا ہے گیارہ سال نیاز کرو تو نہیں آتا ہے باروے سال پھر چپکتا آکے پھر کراؤ فلاں جگہ جا کے سر ٹیکو تو نکلوں گا نہیں تو نہیں نکلتا سر ٹیکو نکل جاتا ہے کفر اور شرک کر آکے چلا جاتا ہے ٹائٹا ہے ٹائٹا کر کے آجا جہنم میں ملیں گے یہ اس کا مقصد پورا کر رہا ہے سمجھئے ارے نہیں آپ بڑے تھے فیض بنی علاج ہو گئے نا دس سال سے بیمار تھے ایک منٹ میں گئے درگہ پہ جھکا اور ہو گیا مندر میں جھکا ہو گیا فادر کے پاس لے گیا فادر نے چھو کر رہے وہیں گر گیا اور نکل گیا ہو تو جائیں گا لیکن حرام ہے یہ طریقہ یہ بات میری جان لے آپ میں نے ایسے ایسے شبدباد اور کاہینوں کو دیکھا اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے آپ کو بلاتے ہیں ادھر آئیے آنکھ میں تکلیف ہے نا موتیابین ہے انگلی دال کے آنکھ نکال لیتا آپ کی ہاتھ کے اندر اور ہاتھ میں نکال کے موتیابین کا علاج کر کے واپس ٹھوچ دیتا آپ کے سامنے اور واقعے میں آپ بعد میں ٹیسک کرائی علاج ہو گیا ایسے شبدباد اور کاہین ایمان دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں کڑنی سٹون لیٹرل سنس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو آنڈھا دال کے ہاتھ سے وہ چیریں گا ایسا آپ کے جسم کو اور کڑنی کو نکالیں گا آپ کے سامنے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فنکشن ہوتے ہوئے اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گا اور بلیں گا آپ جا کے سکین کر کے آؤ اور آپ سکین کر کے آئیں گے وہ کڑنی کا پتھا نکل چکا ہے ابو کیا علاج ہے شبدبازی کو چھوٹے یہ چھوٹے سے ہائیسے لیول تک ہوتی ہے ایسا دیکھ کے تھا ارہ یار جب آپ چھوٹے موٹے بابا ہو جائے تو کڑنی نکال دیتا آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے کیا بولیں گے آپ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کی علاج نکالتا سامنے ہاتھ میں نکالتا آپ کو دھڑکتے ہیں دل کو بتائیں گا نکال کر اس لیول تک شبدبازی کہانت اور جادوگری ہوتی ہے اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں فالت ہوئے ہم کو کوئی چیز یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ بیزن اللہ اللہ جو چاہے گا ہمارا لیکن علاج کرانا چاہیے علاج سنت ہے کرانا چاہیے توقل بھی ہے بھروسہ بھی کرنا لیں علاج بھی کرنا چاہیے لہٰذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تھا پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے اب اثر ہوں گا پہلے اپنے آخیدے کو بدلنی میرے بھائی اگر سمجھ دیجئے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیتے حملہ کرے آپ کی مالہ دولت پر ایک بندگ دے رہا بہت بلکل جرمن موڈل لائکے دے رہا ہوں جرمنی کی بنی ہوئے یا یو ایس موڈل لائکے دے رہا ہوں گن استعمال کے لئے اب کوئی آئے تو اس سے شوٹ کر دینا اب اگر آپ کی ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندگ کی غلطی ہے کہ تو اس میں بندگ کی غلطی ہے تو اس میں بندگ کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے بندگ تو اٹھ جاری لیکن جمرج نے کچھ بھی کر گولیش نہیں کر دی تو بندگ کی غلطی ہے ہتیار سب سے عالی ہے استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہیں تو ہتیار کو برا مت بولی کتاب اور سنت میں علاج ہے کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولی سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بڑے چلو خوراں حدیث سے بھی کر لیتے نہیں ہوتا پھر فائدہ نہیں ہوتا جاؤ پھر یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا گھومتا ہوا کی علاج نہیں ہے لیکن کتابوں سنت میں ہیں من مانا علاج نہیں یاد رکھی ٹھیک ہے تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے یا تو ہمارے ہاتھ کمزر اٹھانی پارے یا تو ہمیں چلانا نہیں آرہا اس چیز کو ٹھیک ہے تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور یہ علاج کر رہا ہے کچھ نہیں ہوتا چھوڑ دیجئے کتا بھوکتا ہے تم پر کیا کروں گے اس کتے سے بچنے کے لئے تو اس کو ماریں گے اس کو حکا لیں گے پھر آ جاتا ہے پھر ماریں گے پھر آ جاتا ہے پھر ماریں گے پھر آ جاتا ہے کتنے بار کروں گے ایک سنہرہ حصول میں دیتا ہوں تم کو جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو کہ آئے مالک اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو تو مالک کیسا ہوتا تو کہا شیطان اگر تم پر حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے شیطان کے رب کو آواز دینا ہے چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو رب کا کتہ ہی ہو اس کے کنٹرول میں اس کو کنٹرول میں رکھا ہم سے ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے بات سمجھ رہا مالک کو آواز دینا ہے اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا میں اس کی چکر میں نہیں آنا چاہتا اس کے وساوش میں اس کے فتنوں میں اس کے فساد میں اس کے تکلیف میں اس کے جادو میں اس کے آسیب میں اس سے ہم مجھے بچانا تو مالک کو آواز دو کتے کے کتے کو بار بار حکال نہیں ضرورت نہیں پڑیں گے پھر تو اللہ ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اس گولڈن رول کو یاد رکھئے تو یہ سارے چیزیں ہوتی ہے ورنہ جادو ہم جادو کا ایسا کریں گے اللہ سے آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سب کریں گے ٹھیک ہے چونکہ شیطان کچھ بھی ہو اللہ نے اس کو صلاحیت دینا اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے خیامت تک کی محلت دی زندگی کی باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے جنوں کا ابلیس اللہ نے اس کو خیامت تک کیلئے چھوٹ دی ہے تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے نو علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بھیکاتے وایا تو خیامت کے آخ صبح تک بھیکاتے رہنگا اتنے ایکسپیرینس دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورزڈ جس کو ہم کہتے ہیں بہت تیاری کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے لہٰذا اللہ کو آواز اللہ اس سے بچانا ہوا ختم پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پنہ مانگے اس سے مدد مانگے تو انشاءاللہ جس خود ہوئے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گا تو یہ چند باتیں تھیں